اسلام علیکم فرینڈز ہم نے اپنے سی پلس پلس کے کمپلیٹ کورس کی پریویس ویڈیو میں دیکھا تھا کہ فرینڈ فنکشن کیا ہوتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ فرینڈ کلاسیز کیا ہوتی ہیں تو فرینڈز آئیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکراب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے چینل کو سسکراب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو فرینڈز آئیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز آما گئے ہیں اپنی دیو سی پلس پلس میں تو ہم نے یہاں پر اپنا پہلے سے ہی بیسک سینٹیکس ٹائپ کر کے رکھا ہوا ہے تو آئیے فرینڈ کلاسیز بنانے کے لیے دو کلاسیز کریٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے کلاس کو نیم دے دیتے ہیں کلاس علی اس کلاس کا نیم ہوا علی اور اس کانار کچھ دیٹا سٹوڑ کر لیتے ہیں ہم یہاں پر پرائیویٹ ایکس سے سپیسیفائر میں ڈیٹا سٹوڑ کریں گے تو اسی وجہ سے ہم یہاں پر ٹ dislike کر دیتے ہیں پرائیویٹ اور اس کے حرصے پہلے تو اند اج علی کی یہاں پر ایج سٹوڑ ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر سلوٹنگ میں ایوڈیو گی سٹوڑ کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں سلوٹ ایوڈیو یہاں پر علی کی اے وی جسٹور ہوگی تو فرنس یہاں تک تو ہم نے سیمپل اپنے ڈیٹا میمبر کو انیشیلائز کر لیا ہے تو اب ہم ان کو ویلیو اسائن کریں گے تھرہو کنسٹرکٹر تو فرنس آئیے پبلک ایس ایس سپیسی فائر پر کنسٹرکٹر کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں پبلک اور اس کے اندر ہم کنسٹرکٹر کرتے ہیں ہماری کلاس کا نیم ہے علی تو ہمیں علی کے نیم کا کنسٹرکٹر کرنا پڑے گا اس کے بعد اب ہمیں یہاں پر ایج کو ویلیو اسائن کرتے ہیں ایج ایکوز ٹو ٹوانٹی تھیری تو ہم نے یہاں پر ایج کی ویلیو اسائن کر دی ٹوانٹی تھیری اور اسی طریقے سے ایویج کی ویلیو اسائن کر دیتے ہیں یہاں پر ایٹی پوائٹ نائن تو یہ فرنس ہم نے یہاں پر ان ڈیٹا میمبر کو ویلیو اسائن کر دی ہے تو فرنس آئیے ایک اور کلاس کریٹ کر لیتے ہیں احمد کے نیم سے ہم سب سے پہلے تو کلاس کا کیورڈ ٹائپ کرتے ہیں اور اس کے بعد نیم دیتے ہیں احمد ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر پبلک ایکسس سپیسیفائر میں ایک فنکشن کریٹ کریں گے ہم کہتے ہیں پبلک اور فنکشن کا نیم لگ دیتے ہیں وائیڈ ڈسپ یہ بیسیکلی ویلی کو ڈسپلے کروانے کے لئے ایسی وجہ سے ہم یہاں پر ٹائپ کیا ہے ڈسپ ٹھیک ہے فرینڈز اب ہم نے یہاں پر سپل کیا کیا ہے کہ دو کلاسز کریٹ کر دی ہیں آج کا ہمارا کونسپٹ ہے فرینڈ کلاس تو فرینڈز میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو علی کی کلاس ہے وہ فرینڈ بن جائے احمد کی کلاس کی تو اس کے لئے میں سپل یہاں پر ٹائپ کروں گا فرینڈ اس کے بعد کلاس کا کیورڈ ٹائپ کروں گا اور کس کا فرینڈ بنانا ہے احمد کی کلاس کا احمد ہم نے آپر سمپل علی کی جو کلاس ہے اس کو احمد کی کلاس کا فرینڈ بنا دیا اس کو تو فرینڈس ہمیں معلوم ہے کہ ریال ورلڈ میں جو ہمارا فرینڈ ہوتا ہے اسے ہماری تمام انفرمیشن معلوم ہوتے ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ایج کتنی ہیں ہماری ایوریج کتنی آئی ہے یا ہمارا جی پے کتنی آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو احمد ہے وہ تمام ڈیٹا جانتا ہے علی کا تو اسی وجہ سے ہم نے تو فرینڈس یہاں پر ہم نے سمپل کیا کیا ہے کہ یہاں پر ہم نے علی کو احمد کا فرینڈ بنا دیا ہے تو فرینڈ سی پلس پلک بنے بیسیکلی جو فرینڈ کلاسی کا koncept ہے اس کے اندر کیا ہوگا کہ جو احمد ہے وہ علی کا تمام ڈیٹا ایکسیس کر سکتا ہے تو فرینڈس یہاں پر بیسیکلی فرینڈ کلاس کا یہ koncept ہے ہم یہ دیکھاتا ہے کہ جو پریویٹ ڈیٹا میمبر ہوتے ہیں ہم اس کو کلاس کے اندر ہی use کرتے ہیں لیکن یہاں پر private data member کو احمد ایکسس کر سکتا ہے کس طریقے سے آئیے اس کے لئے سب سے پہلے ہم ان دولی کلاس کے object create کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم علی کی کلاس کا ایک object create کرتے ہیں a1 اور اسی طریقے سے احمد کی کلاس کا object create کرتے ہیں ہم type کرتے ہیں احمد اور اس کا object create کرتے ہیں s1 آئیے اب ہم اپنے ہاں پر اپنا function call کر لیتے ہیں ہمارا function کس کلاس میں ہے ہمارا function کہے احمد کی کلاس میں تو ہم یہاں پر کہتے ہیں s1.dis یہاں پر ہم نے اپنا simple function call کر لیا ہے تو ہم میں چاہتا ہوں کہ جو function ہے اس کے اندر علی کا data display ہو تو اس کے لئے ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے اپنے static data member والے concept میں بھی دیکھا تھا کہ function کے parameter میں ہم نے object pass کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر ہم object pass کریں a1 علی کی کلاس کا کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ data store ہے وہ علی کی کلاس میں اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر a1 pass کیا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے جب یہاں پر object pass کیا ہے تو ہمارے function کے parameter میں بھی کوئی cage کرنے والا ہونے چاہیے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم ٹائپ کرتے ہیں ہماری کلاس کا نیل یو کہ ہے علی اس کے بعد ہم یہاں پر ٹائپ کرتے ہیں obj یہ obj basically کیا کرے گا یہ obj علی کی کلاس کے data کو represent کر لیا ہے تو آئیے اب اسے تو آئیے اب اسے cout کراتے ہیں ہم کہتے ہیں cout age of علی علی کی ایج اس ڈسپلی کروانے کے لئے ہمیں معلوم ہے کہ obj dot age اس طریقے سے ہم یہاں پر علی کی ایج کو ڈسپلی کروائیں گے آئیے اسے compile کر کے run کرتے ہیں جیسے ہم نے اسے compile کر کے run کیا تو ہمارے پاس یہاں پر ڈسپلی ہو رہا age of علی تو فرینڈز آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طریقے سے علی کی کلاس کا private data کو access کیا ہے احمد کی کلاس میں through of friend classes تو فرینڈز ہی ہوتا ہے ہمارا friend کلاس کا concept آئیے اب یہاں پر اسی طریقے سے علی کی ایج کو بھی ڈسپلی کروا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں cout average of علی request to اور اس کے بعد دمیں معلوم ہیں کہ average کس میں store ہے obj dot age آئیے سب سے پلے تو پر ہم handle statement use کر لیتے ہیں new line کے لیے آئیے اب اسے compile کر کے learn کرتے ہیں sorry obj کہ ہم نے یہاں پر j type کرنا پڑے گا آئیے اب اسے compile کر کے learn کرتے ہیں جیسی ہم نے یہاں پر اسے compile ہمارے پاس یہاں پر age of ali بھی disclose اس طریقے سے every of ali بھی disclose تو friends اس طریقے سے ہم نے یہاں پر ali کی class کا private data member access کیا ہے احمد کی class میں تو friends یہ تھی ہماری friend class تو مجھے معلوم ہی کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اور پسند بائی بائی